اسلام علیکم سٹوڈنٹس جب میں اردو کے فکریں سٹوڈنٹس کو لکھوا رہا ہوتا ہوں کہ اس میں اکثر ذکر آتا ہے بچے امتحان میں میند کرتے ہیں اس کے فلانے انکل کے تین بچے ہیں تو لوگ سٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ کنفیوز ہوتے ہیں بچوں کی انگلیش میں بچے کو چائلڈ بھی کہا جاتا ہے کڈ بھی کہا جاتا ہے بیبی انفینٹ بھی کہا جاتا ہے انفینٹ کا مطلب ہوتا ہے شیر خواہ یعنی کہ دودھ پیتا بچہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اور چائلڈ کیڈ اور بیبی سے تو آپ واقف ہی ہوں گے کہ ہی لوگ اب سٹوڈنٹ آپ کو لگے یہ بڑی کومن سی چیز ہے لیکن بعض وقت ایسے ایسے بلنڈرز دیکھنے کو ملتے ہیں جن کو بندے کا دل چاہتا ہے کہ ڈیفائن کرے یہ اور بھی لوگوں کو کنفیوزن ہوگی تو آج ہے تو بڑی کسی اور کہہ لیں کہ بڑی انکومن سی بات ہے لیکن پھر بھی یہ امپورٹنٹ ہے سمجھنا اب ذرا سمجھتے ہیں اس چیز کو جب آپ لکھ رہے ہوں تو آپ کو معلوم ہونا یا پڑھ رہے ہوں تو کس کو چائلڈ کہتے ہیں کس کو کیڈ اور کس کو انفرنٹ چائلڈ جو ہوتا ہے یہ ایلڈر ہوتا ہے یعنی کہ یہ کہہ لیں تھوڑا بڑا ہوتا ہے جب آپ چائلڈ کا لفظ اچھا چائلڈ کی جمعہ جو ہے وہ چلڈرن ہے چائلڈ نہیں کہتے یعنی کہ آپ نے کبھی بھی یہ نہیں لکھنا ہوتا چائلڈ لیکن کڑ کی جمعہ کڑز ہوتی ہے اس کے ساتھ ایسا لگتا ہے لیکن چائلڈ کی جمعہ جو ہوتی ہے وہ آپ چائلڈ نہیں کہتے بلکہ چلڈرن کہتے ہیں یہ پوائنٹ آپ کو امپورٹنٹ ہے جو پتا ہونا چاہیے اکثر لوگ یہ چائلڈ کی جمعہ چائلڈ کا چائلڈ جو ہے وہ ایلڈر ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے جیسے کہ اگر میری دادی کو تو اللہ تعالی جنت نصیب کرے ڈیتھ ہوگی لیکن اگر وہ زندہ ہوتی ہے ان سے کوئی پوچھتا اگر مل کر کہ آپ کے کتنے بچے ہیں تو وہ کہہ سکتی تھیں کہ اگر انگلیش بولیں وہ تو وہ کہیں گی آئی آف فورٹ چلڈرن ٹھیک ہے میرے چار بچے ہیں حالانکہ جو میرے تایا ابو دادا اور پھپو تایا ابو ابو اور جو پھپو ہیں جو ان کے بچے ہیں وہ ان کو چلڈرن کہیں گی آئی آف فورٹ چلڈرن ٹھیک ہے پھر آگے وہ بتاتی ہیں ان میں بیٹے کتنے ہیں یا بیٹے ہیں تو جو چلڈرن کا لفظ جب بولا جاتا ہے وہ آپ کے ایون آپ کے دادا بھی کسی کے چلڈرن ہوں گے وہ بھی ہیں وہ کسی ماں کے لیے یا باپ کے لیے وہ بچے ہیں تو وہ جو اس کی ایج لیمٹ کوئی نہیں ہوتی چلڈرن جب آپ کہتے ہیں چائلڈ کہتے ہیں تو اس کی کوئی ایج لیمٹ نہیں وہ بڑا چھوٹا کوئی بھی ہوتا ہے اب آتے تھا کیڈ کی طرف جو کیڈ ہوتا ہے یہ اب میری دادی اگر ان سے کوئی سیم کسین پوچھا ہوں کتنے بچے ہیں وہ ہی کہا یہ فور کیڈ یہ تھوڑا آکورڈ لگیا ہے کیڈ چھوٹی ایج کے بچوں کو کہا جاتا ہے آپ شاید تین ایج کو کہہ لیں یا شاید اس سے بھی لیس ٹین ایئر سے بھی چھوٹے کو کیڈز کی کیٹیگری میں رکھا جاتا ہے آیا لیٹل کیڈز آر پلینگ ان دہ گارڈن چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں تو کیڈز جو بچے ہوتے ہیں اور وہ واقعی بچے ہوتے ہیں یہ نہیں جیسے کہا جاتا ہے نا میری امی اکثر کہتی ہے ماں باپ کے لئے تو بچے میشہ بچے ہی رہتے ہیں آپ نے بھی سنا ہوگا لیکن وہ بڑے بھی ہو جائیں تو بچے ہی رہتے ہیں لیکن جب آپ کیڈ کہتے ہیں تو وہ واقعی جو بچے ہی ہوگا جو سب کے لئے بچہ ہے یہ نہیں کہ وہ ماں کے لئے بچہ ہے باقیوں کے لئے نہیں ہے ایک ایسا بچہ جو اتنا سا ہے یا دیکھنے میں بچہ لگ رہا ہے وہ سب کو بچہ ہی اس کو مانیں گے یہ نہیں کیونکہ یہ تو انکل ہے پورا اس کو کون بچہ کہتا ہے لیکن وہ اپنی ماں کے لیے اگر بچہ ہے تو وہ چائلڈ ہے لیکن ایک ایسا بچہ جو نظر آ رہا ہے وہ بچہ ہے سب کے لیے چھوٹا سا ہے تو وہ کڈ ہے سب کے لیے انفینٹ یا بیبی جو شیر خوار یہ جو بیبی کا ورڈ ہے یہ یاد رکھی یہ گودھ والے بچے کو جو کرال کرتے ہیں یا جو بستر پر رہتے ہیں جو خود سے واک نہیں کر رہے ان کو بیبی کا جاتا ہے اکثر لوگ مطلب جب میں انگلیش میں ہم لوگ بات کر رہے ہوں تو ان سے پوچھا جائے آپ کے کتنے بچے ہیں کوئی انگلیش میں جواب دیتا ہے مطلب بڑا آکورڈ لگتا ہے وہ بچے سکول جا رہے ہوتے ہیں تو ان کو بیبی ایسا نہیں ہو سکتا جو بچہ چلتا پھرتا کھاتا مطلب جو موو کر رہا ہے اور جو خود سے کام ایکٹیوٹیز کر رہا ہے کہہ لیں کہ شاید چھ سات سات سے بڑا ہے تو وہ بیبی کی کیٹیگری میں نہیں وہ کڈ کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے یہ ایک ایک ایمپورٹنٹ ڈیفرنس ہے یہ بیبی اور انفینٹ آلماست دونوں سے ہی ہوتے ہیں شیر خوار جو کہ دودھ پیتے ہیں گودھ میں رہتے ہیں یہ وہ تمام بچے ہیں تین ورڈ ہیں آپ کے سامنے بلکہ چار ہیں لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایج کا کیا فرق ہے بڑا چھوٹا اس سے چھوٹا بغیرہ بغیرہ تو امید کرتا ہوں یہ ایک ایمپورٹنٹ اور بڑا ہی کہہ لیں کہ یونیک قسم کا ٹاپک ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا میرے پڑھانے کا طریقہ کیسا لگا اگر آپ کو پسند آئے تو اپنی رائے کا اظہار کریں اگر آپ مجھے آنلین انگلیش لینگویج کورس کرنا چاہے تو نمبر آپ کے سکرین پر موجود ہے ایک ریزنیبل فی پے کریں اور کورس کا آغاز کریں Thank you very much